نمشکار میں ہمیں سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنی اس یوٹیوب چینل پر دوستو تھوڑا سا آف ٹاپک ہے لیکن ریلیٹڈ ہے چونکہ بہت سارے ریل کرمی بھی ہم سے جڑے ہیں اور بہت سارے ریل کرمی بنیں گے آپ لوگ میں سے تو ڈی اے کے بارے میں ایک نیوز ہے چونکہ اکثر جو چیزیں ہیں وہ آتی رہتی ہیں تو کبھی کبھار مہینے میں ایک آدھ بار اس طرح کے نیوز آپ کو میں دے دیا کرتا ہوں چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا دیکھے گا یہاں پہ ڈی اے چار پرسنٹ بڑھوٹی کی گھوشنا کل کیبنیٹ کی بیٹیک میں سام پانچ بجے اعلان ہوگا ایسا کچھ ہے اس میں دے رکھا ہے دیکھے گا شروع سے ایک دم سے اندر تک آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیا چار پرسنٹ ڈی اے بڑھے گا یا تین پرسنٹ یہاں پہ دے رکھا ہے کہ ساتھ میں پے کمیسن نبراتر دیوالی پر کندری کرمچاریوں کو ملے گی سوقات تین اکٹوبر کو مہگائی بھرتا بڑھنے پر فیصلہ سمبھب یعنی کہ کل اکٹوبر تین اکٹوبر کو آپ کا مہگائی بھرتا بڑھے گا اور یہاں پہ جو چیزیں دے رکھی ہے کہ اس کے پیچھے کی یہ بجہ ہے کہ اس کے دو دن بعد آپ کے جو ہریانہ میں چناب ہو رہے ہیں اور کل ہی نبراتری بھگین کر رہا ہے تو ہندو سنٹیمنٹل چیزیں بھی ہیں اور آپ کے چناب بھی ہیں چناب زیادہ فیکٹر ہے چونکہ ڈی اے بڑھائیں گے تو چناب میں ڈائریکٹ اثر پڑھے گا تو اس لیے کل ہی اس کی گھوشنا ہونے کی پرول سمبھابنائیں ہیں دیکھئے گا کیا چیزیں دے رکھی ہے کندری کرمچاریوں اور پرنسنلوں کو گروہ بھرتا تین اکٹوبر دو جہ چوبیس کو موڈی سرکار نبراتی اور دیوالی پر بڑی سوگات دے سکتی ہے پردان منطری نرین موڈی کی ادھرچتہ میں ہونے والی کیبنیٹ کی بیٹھک میں کندری کرمچاریوں اور پرنسن دھارکوں کو مہگائی بھرتا اور مہگائی راحت کو بڑھانے کے فیصلے پر موہر لگ سکتی ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھئے گا دے رکھا ہے بڑھ سکتا ہے مہگائی بھرتا مہگائی راحت ہے اور کتنا بڑھے گا اس کے بھی بھی یہاں پر دے رکھے ہیں دیکھے گا اس میں دے رکھا ہے کہ تین اکٹوبر کو سام پاچ بجے کندریہ کیبنیٹ کی بیٹھک ہونی ہے یعنی کہ کل آپ کے پاچ بجے بیٹھک ہوگی اسی دن نوراتری کے پاوت تیوہار کی شروعات ہو رہی ہے کل ہی آپ کے اس تیوہار کا بیگن ہے اکٹوبر کے آخری میں دیوالی بھی ہے اور اس مہینے کے آخری میں دیوالی بھی ہے اس تیوہار کو دیکھتے ہوئے مہگائی میں راحت دینے کے لیے موڈی کیبنیٹ کی کندریہ منطریوں اور کندریہ کمچاریوں اور پنسن بھوگیوں کو مہگائی راحت کی بڑھوٹی کا فیصلہ دے سکتی ہے اس کی سمبھاونا اس لیے بھی جادہ ہے کیونکہ دو دن بعد سنیوار کو پاچ اکٹوبر کو ہریانہ میں مدھان سوہ چنانب کے لیے بوٹنگ ہونے والی ہے تو یہ میں نے بتایا ہی جو ہے وہ آپ کے مہگائی بھتہ جیسے ہی انکریج ہوگا تو اس سے بوٹنگ پرسنٹیج پر بھی پڑا بہت اثر پڑے گا لیکن کوئی بات نہیں جو لوگ ہیں وہ تو سمجھدار ہیں ہی ہیں یہ تو ریگولر بڑھتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں دے رکھا ہے کہ چار پرسنٹ بڑھوتی ہوگا دیکھے گا کرمچاریوں اور پنسنلوں کے مہگائی بھتے اور رحمانگائی راحت میں چار پھشدی تک کی بڑھوتی سمبھب ہے موجودہ سمائے میں پچاس پرسنٹ مہگائی بھتہ دیا جا رہا ہے لیکن امید کی جاری ہے کہ اسے بڑھا کے چگن پھشدی کیا جا سکتا ہے حالانکہ میرا کہنا ہے کہ جس طرح سے جو انڈیکس آئے ہیں اس کے اکورڈنگ تیرپن پرسنٹ ہی دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کا تیرپن پرسنٹ یعنی کہ تین پرسنٹ ہی مہگائی بھتہ بڑھے گا لیکن پھر بھی اگر چار پرسنٹ بڑھ جاتا ہے تو پتہ نہیں کون سے رول سے بڑھائیں گے لیکن اچھی بات ہوگی اگر چار پرسنٹ بڑھتی ہے تو آسا کرتے ہیں یہ جو خبر ہے وہ کل ستیتا میں ساویت ہو جائے تو آپ کے لئے بہت بڑی رہات ہوگی نیکش ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے جہند